ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ حیجان اور فتنے کے تمام مضمیرات سے دور رکھے عوام حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا زامن ہے زندگی انتہان کا نام ہے آمین چیف جنرل سید آسیم انیر نے کہا کہ زندگی انتہان کا نام ہے آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں اور اداد ریاست جا ہے اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں شام کے لوگوں سے پوچھیں اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک ازاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے اگر آپ نے اس کی اہمیت کو اللہ تعالی نے آپ کو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے موہ سے کہے گا کہ میں ایمان لائے اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا and this is for you افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ چیف افارمیسٹر آف جنرل سید عاصم منیر کا نوجوانان سے خطاب خطاب میں کہا جو پاہستان کے ڈیفارٹ کا بنا رہیا بیانیاں بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں بحیثیت مسلمان ہمیں ناؤمیدی سے منع کیا گیا آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ پاہستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے آزاد ریاست کی اہمیت جان نہیں ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غذا کے عوام سے پوچھو علم انسان کو دوسروں سے منتاز کرتا ہے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ حیجان اور فتنے کے مضمیرات سے دور رکھے عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاہستان کے تحفظ اور ترقی کا زامن ہے آمیچی جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ زندگی انتہان کا نام ہے مزید اپ ڈیٹس بتا رہی ہیں نوائے دھا کپٹل ٹیوی شاکر نباسی جی شاکر اپ ڈیٹ کیجئے لیکن میں ہی ہم عمد شبا شریف عزیز آزم پاکستان اور آمیچ چیف سید عاصم منیر نے نوجوانان پاکستان سے خطاب کیا اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کو مصدبی نفعود آتوں میں آرمی چیف نے کہا کہ ازاد ریاست کی اہمیت جان نہیں ہے تو لیڈیا شام کشمیر غزہ کے عوام سے پوچھو نوجوانوں کو محاطب کرتے ہوئے چیف آرمی سٹاف نے کہا کہ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے ریاست کی ذریعہ رہی ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ حیجان اور پتنے کے مزمیران سے دور رکھے آرمی چیز نے کہا کہ عوام حکومت اور خورج کے درمیان مضبود رشتہ ہی پاکستان کی تحفت اور ترقی کے زامن ہے جو پاکستان کے ڈیفال کا بیانیاں بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں بحیثیت مسلمان ہمیں ناومیلی سے منع کیا گیا ہے چیف آرمی سٹاف نے نوجوانوں سے کہا کہ زندگی انتہام کا نام ہے اور قرآن کی آئت پڑی اور ترجمہ ہے کہ لوگ یہ تمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم اعمال لائے اور ان کی ارزمائش نہ ہوگی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایا ہمارے نوجوان ہیں ہم کسی صورت کی سے زیان نہیں ہونے دیں گے کتاب کے سلام میں آرمی چیف نے نوجوانوں کو علم اقبال کا یہ شیر پڑھ سنایا کہ ازاد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقریب ارپرد ہے ملت کے مطلب کا ستارہ آرمی چیف کے بعد وقت ہے سوالات کے دوران نوجوانوں کے سوالات کے جواب میں چیف آرمی سٹاف نے پاک فوج کا موقع بیان کیا ان کا کہنے تھا کہ پارا چنار میں پاکستان کا سوالات کی دعا میں آرمی چیف نے کہا کہ قبائل مل کر زمینی اور فروئی تنازات ختم کرنے میں مدد دیں شاہب پاکستان پاک کے عوام بائیس سارے سے پاک فوج کے ساتھ مل کر دشتگردی کی خلاف کیسے پلائی ہوئی دیوار کی مند کھڑے ہیں میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دشتگردی خلاف مطلب اپڈیٹ کر رہے تھے نمائدہ کیابیٹل ٹی وی شاکر عباس چیف افارمی سٹاف جنرل سید آسیم منیر کا نوجوانان پاکستان سے خطاب آرمی چیف نے کہا جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیاں بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں بحثیت مسلمان ہمیں ناامیدی سے منع کیا گیا آمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے کہا آزاد ریاست کی اہمیت جان نہیں ہے تو لیبیا شام کشمیر اور غازہ کے عوام سے پوچھو علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ حیجان اور فتنے کے مضمیرات سے دور رکھے عوام حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا زامن ہے آمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے کہا زندگی امتحان کا نام ہے انہیں قرآن کی آیت پڑھیں کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھیں کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان دائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں ہم کسی صورت اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے خطاب کی اختتام میں آرمی چیف نے نوجوانوں کو علامہ اقبال کا یہ شیر پڑھ کر بھی سنایا افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملد کے مقدر کا ستارہ پارہ چنار میں فسادات پر